زہیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جن بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ آج کی دنیا میں کون سی قوم ہے دیکھیں بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عساق علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو حضرت عساق علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے ہیں ان سے جو نسل چلی ہے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اسرائیل یہ لقب ہے حضیح عقوب علیہ السلام کا اور اس کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے تو حضیح عقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل سے تعبیر کہا جاتا ہے تو بنی اسرائیل کا جو اصل علاقہ تھا وہ تھا شام اور فلسطین اور پھر رضی یوسف علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر یہ لوگ مصر منتقل ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت مصاری سلام کے جو زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ جو شام کے علاقہ ہے شام کے علاقے کو آزاد کرائے جائے تو وہاں پر قوم عمالقہ رہتی تھی تو یہ لوگ وہاں سے چلے جب ان کو قوم عمالقہ کی طاقت کا اور پاور کا اندازہ ہوا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وعدی تحق اندر ان کو قید کر دیا چالیس سال انہوں نے وہاں پر گزارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضرت علیہ السلام حکم ہوا جہاد کرنے کا تو اس جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت ادا فرمائی شام کے جو پورا اہریہ تھا پورا علاقہ تھا یہ فتح ہو گیا پھر اس کے بعد مختلف ادوار آئے کبھی یہ وہاں پر رہے کبھی ان کو نکال دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دعوت علیہ السلام کے زمانے میں کہ یہ سارا سارا پورا علاقہ فلسطین کا شام کا یا دعوت علیہ السلام کے سلطنت میں آ گیا تو ان کے بعد پھر یہ دو قبیلوں کے اندر یا دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسرائی اور یہ آپس میں لڑنے لگے سیاسی کشم کشم میں متلہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بخت نصر کو ان کو پر مسلد کیا تو اس کے بعد یہ تتر بتر ہو گئے وقت تاناو فی الازدی امامہ کہ ہم نے ان کو پھر منتشر کر دیا اس کے بعد یہ کہاں جا کر آباد ہوئے تو بعض نے کہا کہ یہ ایران کی طرف آگئے کچھ افانستان کی طرف آگئے لیکن چونکہ تاریخی معاملہ ہے تو ابھی صحیح یا حکمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا یا صلاحات کے ساتھ واضح طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آج کے دور میں کس علاقے کے اندر مقیم ہے یا ان کے جو قومیں تھی یا نسلی تھی آگے چل کر کن اقوام کے اندر ٹرانسفر ہو گئے آج کس ناموں کے ساتھ محروف مشہور ہے محروف مشہور ہے